نمشکار بطرو میں ڈاکٹر شنڈوڑی برمدت ساتھیوں آپ سے روب روح ہونے کا منتھا جس طرح آج دیش کے استثیتی ہیں اس کے بارے میں دو سے تین منٹ میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا آپ سے روب روح ہونے چاہتا تھا ساتھیوں جس طرح سے ہاتھ رس کی گھٹنا گھٹی اور جس طرح سے پورے دیش میں اس گھٹنا کو بتایا گیا دکھایا گیا اس کے پکشے اور پکشے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا نہ میں کوئی ٹپڑی کرنا چاہوں گا ہمارا سوال کیوں اتنا ہے کی ہمارے دیش میں آخر نربحہ کے بعد اور نربحہ کے ہتیاروں کے فانسی کے بعد بھی ان لوگوں میں جو یہ گھرت کارے کو انجام دیتے ہیں نربحہ کے ساتھ غلط کارے کرنے بلوں کو فانسی کی سجا ہوئی فانسی کے سجا کا پرتیک یہ ہوتا ہے کہ بھویس میں کوئی بھی ایک ایسا دوسہ حسنا کرے جس سے کی اس پرنام تک ہے اس انجام تک اشتتی آئے اس کے بعد جو بھی اشتتی کوئی خاص ادری نہیں ہے اگر آپ آنکڑوں اور آنکڑوں سے باہر نکل کر دیکھیں گے اور باہر جا کر دیکھیں گے تو ہم میں لگتا ہے کوئی بھی راج یا کوئی بھی چھتر اچھوٹا نہیں ہے جس میں ہماری بیٹیوں کے ساتھ درویوار نہیں ہو رہا آخر شوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ہم کونسا دیش بنانا چاہتے ہیں ہم کونسا سماج بنانا چاہتے ہیں ہم کس سماج میں کس دیش میں کس پرویش میں رہ رہے ہیں سوال سبی کے لیے ہے یہ سوال میرا اکیلہ نہیں ہے سوال ہم سبی کا ہے آخر اس دیش میں اس سماج میں اس باتا بان رہے ہیں ہماری بیٹیاں کیوں اے سرکشت ہیں سرکشت کیسے ہوں گی بہت بارے بہت بار بہت بہت بودوں پر بہت سے یوگ رکتیوں نے شماج ساشتریوں نے اور اپنے 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 اچھت کے ارکھات ودھانوں نے اس بابتوں پر بچار دیئے ہیں دیتے رہے ہیں اور دے رہے ہیں ٹپڑی کر رہے ہیں لیکن اس کے باب جود بھی اسططی میں کوئی خاص سکتہ نہیں ہے مجھے بیٹی کے دیسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے کانون کا بھارتی کانون کا لوگوں کے من میں ڈن رہی ہیں بہت ساری گھٹنوں کے ساتھ جس طرح سے یہ گھٹنا گھٹی اور جس طرح سے اس سارے پرویش میں ساری چیزیں گئیں میں کبھل اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت دکھت ہے اور میری قویقتی کا ٹپٹی اس بابت میں ہو رہا ہے کہ ہم بیٹیوں کو بیٹیاں سمجھیں ان کو دلت نہ سمجھیں ان کو علف سنکر نہ سمجھیں میری بہت سائے لوگوں سے سکات ہوتی ہے کہ ہمارے جب کسی بیٹی کے ساتھ کوئی حاشہ ہوتا ہے تو ہم ایک لائن لکھ دیتے ہیں کہ دلت بیٹی کے ساتھ سوئل سو یا علف سنکر بیٹی کے ساتھ سوئل سو یا شوڑ بیٹی کے ساتھ سوئل سو میں آپ سبی سے اندود کر رہا ہوں کہ بیٹیوں یا کسی بھی اس طرح کی گھرٹان کے پہلے اس سبد کو نہ لکھیں کہ جس سے بھی بھاجن ہوں دلیت علف سنکھک آدھی آدھی ہماری بیٹیاں بیٹیاں ہیں یہ ہماری دھروار ہیں اگر ہم ان کو بانٹ کر دیکھیں گے دلیت کے بیٹی شون کی بیٹی علف سنکھک کے بیٹی یا کسی انے کے بیٹی تو میرے حساب سے اور ساید آپ سبی کی حساب سے اوچھتا نہیں ہیں بیٹیاں بیٹیاں ہیں یہ ہماری دھروار ہیں اسی کے پرپیکس میں دوسرا ابھی بہت جلدی گھٹنا گھٹی قانون کا خوف کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے ابھی بینا کسی لاغ لپیٹ کے بینا کسی جاتی کے دھرم کے شبردائے کے میں ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں کہ بھی رائستان میں گھٹنا گھٹی کچھ لوگوں نے ایک پجائری کو جندہ جلا دی شبال یہ نہیں ہوتا کہ کسی برہمڑ کو جندہ جلا دیا کسی تھاکور کو جندہ جلا دیا کسی آدھی باسی کو جندہ جلا دیا کسی تلیت کو جلا دیا سوال یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے آدمی کو جندہ جلا دیا سیدھا سا مطلب ہے کہ یا تو قانون کا خوف نہیں ہے یا وقتی اس پرویس میں جس میں ہم جی رہے ہیں اور جس باتاور میں ہم جی رہے ہیں جس سماج میں ہم جی رہے ہیں آنکھ اس میں ہم سبھی لوگ کہاں کتنے شرکشت ہیں کہیں ہماری بیٹیاں شرکشت نہیں ہیں کہیں ہم لوگ شرکشت نہیں ہیں روڈ ریز کی گھٹنایں دن پر دن گھٹ رہی ہیں جس طرح سے رائستان کی گھٹنا ہی وقتی کے بدارے ایک جندہ وقتی کو جلا دینا ندنیہ بہت دکھت ہے ایسی گھٹرائیں نہیں ہونے چاہیے میں ہاترس کی بیٹی کی گھٹرائیں کو یا رائستان کے جندہ وقتی گھٹرائیں کو کسی جاتی دھرم شماج سے نہیں چھوڑوں گا لیکن یہ گھٹرائیں دکھت ہیں شبی کے دلیے دکھت ہیں ہم یہ سوچ کر نشیت ہو جائیں کہ یہ گھٹرائیں کبھی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی یہ ہمارا سوچ نکلت ہے کیونکہ جس سماج میں جس پرویش میں ہم لوگ رہ رہے ہیں ایسے اساماتک تک وہ ہمارے اردگرد سارے سارے جی کے موجود ہیں وہ کبھی بھی اپنا سر اٹھا دیتے ہیں اور ایسی گھٹرائیں کو انجام دیتے ہیں نسندے ہم سبھی کا ادائیت تو یہ بنتا ہے کہ ہم بینا کسی لاکھ رہ پیٹ کے ہیں بینا کسی جاتی کے بینا کسی دھرم کے بینا کسی سمبردائی کے ایسی گھٹرائیں کو روکیں اور شرکار سے مانگ کریں کہ جو گھٹرائیں یہ دن پر دن کسی بھی طرح سے ہو رہی ہیں وہ نہ ہو روڈنز کی گھٹرائیں کے بارے میں دن پر دن بڑھوتری ہو رہی ہے کوئی بھی بیکتی سریاں کسی بھی آدمی کو مار دے رہا ہے کسی نہ کسی کی طرح سے ان گھٹرائیں کے بارے میں ہم کب جاپ رکھ ہوں گے شاتھیوں میرا آپ سبھی سے نیویدن ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کی رکشہ کے لیے ہم اپنی بیٹیوں کی رکشہ کے لیے کوئی نہ کوئی شکارات میں قدم اٹھائیں یا کانون اور ساسن اور پرساسن کا کم سے کم اتنا کھٹھوڑ ہونا چاہیے اتنا ڈر ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اپنا دی وقتی ایسی گھٹران کو دینے سے پہلے سوچیں یہ ادھارن ہونے چاہیے ہمارے نیایک پرکریہ میں میں بھارتی شمدان میں بابا سابہ بیٹ کر کے شمدان میں سوپرتی سرسوشواس رکھتا ہوں اور اپنے ساسن اور پرساسن میں سوپرتی سرسوشواس رکھتا ہوں اور اس سماس پر بھی سوپرتی سرسوشواس رکھتا ہوں جس سماس کو ہم آپ اور میں رہ رہا ہوں لیکن ہم سوچیں کہ ہم اس سماس کو کہاں لے جا رہے ہیں آخر یہ استطیاں کیوں تہاں اس میں پیدا ہو رہی ہیں استطیاں کسی بھی طرح کی استطیاں گھٹنے کا نام نہیں رہی ہیں دن پر دن بڑھنے کا نام نہیں رہی ہیں اور سب سے جیادہ دکھت استطیاں یہ ہے کہ ہم جب استطیاں ہوتی ہیں بیٹیوں کے ساتھ بڑھنے والے اپراتوں کے ساتھ یا بیٹیوں کے ساتھ اپراتوں کے پڑھنے کے پار تو ہم ان استطیوں کا آقلن جاتی دھرم شماچ یا لازے تک دشتی کون سے کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپرات کو روکنا چاہیے اور ایک جوٹ ہو کر ان لوگوں کے پرتی جو ان گرد کارے کو ہم جان دیتے ہیں ان کا بروت کرنا چاہیے میں آپ سبھی سا آسا رکھوں گا کہ ہم ایسے سماج کا نرمار کریں جہاں ہماری پہن اور بیٹیوں شرکشت رہیں اور جہاں ہم اور آپ سبھی تر سبھی شرکشت رہیں اور ہمیں لگے کہ ہم انہوں ہزاروں لاکھوں ورس کے بھارت ورس میں رہ رہے ہیں جس کا بہت ہی گورو سالی تھی آسا آسا ہے آپ سبھی میری بات سے سہمت ہوں گے دھنے بات نمسکر موسیقی